جی اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سو ویلکم بیک اوور یو ایکس ڈیزائنگ کورس آج کی اس کلاس میں ہم جاننے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں اباوٹ ویٹس یو آئی ڈیزائن یوزر انٹر فیس ڈیزائن ایبنیویشن میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتا جیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یو ای ڈیزائن کے بارے میں بہت کام کی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے بیفور سٹارٹنگ یو آئی ڈیزائنگ تو آئیں جلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جی سو لیٹس ٹاک آباوٹ یو آئی ڈیزائنگ اچھا جی سب سے پہلے میں بات کروں گا تین چیزوں کی what is ui ڈیزائن why is ui ڈیزائن and how to do ui ڈیزائن what کا آپ کو بتا لگیا ہے ui ڈیزائن بنانا ہم نے ایک موبائل ایپ کا ڈیزائن بنانا ایک ویب سائٹ کا ڈیزائن بنانا with the help of some graphical tools using drag and drop تاکہ ہمارے پاس وقت بچ سکے ہم easily اس ڈیزائن کو اپنی ویب سائٹ میں properly convert کر سکے یہ سمجھ لگی why کا جواب میں نے آپ کو اس میں دے ریا کہ ہم نے اپنا ٹائم بچانا ہے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیویلپر کی cost ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں سارا کچھ کوڈنگ کرنا ہوتا ہے کوڈنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ effort ہوتی ہے زیادہ learning required ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس ui ڈیزائنر کی cost as compared to developer کم ہوتی ہے easy to use ہے drag and drop کے طرح ہم کام کر رہے ہوتے ہیں easily ہم اس میں دھیر ساری ویس کروا سکتے ہیں اس وجہ سے as a ui designer ui designer کی ضرورت پڑتی ہے اب بات کرتے ہیں how to do ui design ui design کرنے کے لئے میں software چاہیے اس کے لئے آپ figma یوز کر سکتے ہیں sketch یوز کر سکتے ہیں there are many more ui designing tools available in the market so بات میں کروں گا ui design ہونا کیسے چاہیے بات ایک یاد رکھیں آپ جب بھی کوئی user آپ کی website کھولتا ہے یا mobile app کھولتا ہے پہلے 3 seconds میں صرف اس نے decide کرنا ہوتا ہے either i am going to stay on this website or not میں اس ویب سیٹ کو explore کروں گا یا نہیں your first impression is your last impression آپ کا design ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو پہلا impression ہے وہ اتنا اچھا چلا جائے کہ client اسی impression کی وجہ سے آپ کی سائٹ کو explore کرتا جائے اور اس impression کا اتنا ایمپورٹنٹ ہونا ایمپورٹنس کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کی ویب سیٹ پر ایک user آ رہا ہے جب آپ کی سائٹ پر آ رہا ہے تو اگر وہ کچھ ٹائم سپینڈ کرے گا تو گوگل کنسیڈر کرے گا یہ ویب سائٹ بہت اچھی ہے اس کے اوپر user زیادہ دیر سٹے کرتا ہے اور user جو ہے وہ اس پر ریڈنگ کر رہا ہے پیجز براؤز کر رہا ہے اس پر ایک پیجز براؤز کر رہا ہے وہی اگر ایک user آیا ہے اور اگر ایک پیجز براؤز کر رہا ہے اس نے ایک پیجز بھی نہیں کھولا اس نے ایک ادد اور وہ گیا باہر Google will not rank your website anymore so this is the importance of dual design یہ کچھ main main باتیں ہو گئیں تو آئیں چلتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں ہم user experience کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں user interface کس طریقے سے user experience کے ساتھ آئیں چلتے ہیں